اسلام علیکم جیسا کہ آپ اس صورتحال سے واقف ہی ہوں گے کہ اگست دو ہزار بیس کراچی والوں کے لیے ایک سلاب کا منظر لے کر آیا جس نے نہ صرف سڑکوں کو اپنے گھیرے میں لیا بلکہ بہت سارے گھر اور گلیاں بھی سلاب کی زد میں آگئی اس کے علاوہ لوگوں کی دکانیں کاروبار اور مال موویشی بھی سلاب کی زد میں آگئے اور بہت ساری جانے بھی متاثر ہوئی اس کے ساتھ ہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے لیے بھی یہ نیوز الیٹ جاری کی گئی کہ نالا لئی میں بھی بڑھتے ہوئے پانی کا مسئلہ آس پاس کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کے گھر کاروبار اور مال موویشی زد میں آ سکتے ہیں کیونکہ جب پانی کا بہاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو راول ڈیم کو کھول دیا جاتا ہے اگر راول ڈیم کو مکمل کھول دیا جائے تو اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقے یقیناً سلاب کی زد میں آ سکتے ہیں اسی چینل کی لاسٹ ویڈیوز میں ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں وہ منظر دکھایا گیا ہے جو کچھ دیر بارش کے بعد پیش آتا ہے یعنی کچھ منٹ بارش ہونے پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ایک سے دو فٹ تک پانی آ جاتا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایسی سوزائیٹیز بھی موجود ہیں جہاں بڑے بڑے پلازے اور بلیڈنگز بنائی گئی ہیں اب یہاں پہ غور کیا جائے کہ جب بارش کا پانی اتنا بڑ جائے کہ انڈر گراؤنڈ حصہ پانی کی زد میں آ جائے تو موسم تبدیل ہونے کے فورن بعد جیسے ہی پانی خوشک ہو تو دوبارہ تعمیراتی نظام کی جانج پڑتال کی جائے کیونکہ جس جگہ پانی جمع رہتا ہے تو زیادہ دیر تک پانی کی زد میں آنے وادی دیواریں کچھی اور کھوکلی ہو جاتی ہیں جو زلزلے کے ایک ہی جھٹکے سے پوری کی پوری بلیڈنگ یا پلازہ نست و نبوز ہو سکتا ہے یعنی پانی جمع رہنے کی وجہ سے بلیڈنگ یا پلازے کا ایک بھی حصہ سیم زدہ یا کھوکلہ ہو جائے تو بلیڈنگ یا پلازہ محفوظ نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک اور کام بھی ضروری ہے کہ گلی محلوں اور سڑکوں کے اوپر کھلے گھٹروں کو لازمی کور کرنا چاہئے کیونکہ جب بارش کا پانی پھیل جاتا ہے تو سڑکوں اور گلیوں میں مجود گھٹر ڈوب جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ پانی میں سے گزرتے ہوئے ان کے بیچ میں گر جاتے ہیں بے شک انسان بارش کے پانی کا بہو برداشت کر سکے لیکن اس پانی کی وجہ سے نہ دکھائی دینے والے گھٹر میں گر کر جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے لہٰذا ان دو ایشو پہ لوگوں کو لازمی غور فکر کرنا چاہئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو موسیقی موسیقی